بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوان آجزت النساء وانت لدناؤں مثلالی ابنا بیتاو لے بسالوان نعرے تکبیر بھیر بیٹھے ہو بہواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت سب بولو نعرے رسالت نعرے حیدری بہواز بلند حیدری صلوات برحسین علیہ السلام اللہم دعا ہے تاریخ رات کون روز روشن اچتبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرمائے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹے چہکیر جائیں کیڑے کون ٹائم تے رزق دیونہ رازق مومنین کو اپنے سوا کسیدہ محتاج نہ کریں عزت حسین دے صدقہ مالک شہدہ ملت جعفریہ دے درجات بلند فرمائے مالک بانیان دے خاندان دے جملہ مرہومین بالخصوص بابا سید چراغ حسین شاہ صاحب سید خادم حسین شاہ صاحب بائی خضر نکوی اور اس خاندان دے جملہ مرہومین دے درجات بلند فرمائے مالک کو ننیہ کبرا روشن فرماوے حاضرین نے جتنے تشریف فرما ہے کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرمائے مالک بابا دلاور شاہ صاحب بابا زفر عباس نکوی صحب کو صحت ایک کاملہ عطا فرمائے حاضرین نے جو کوئی مومن اگر بے اولاد ہے تو مالک حیاتی والے بچڑے عطا فرمائے تنگ دست مومنین نیا مالک غرب تندور فرمائے مالک حسین والے کو کسیدہ محتاج نہ کریں ذمہ دعا مہین مومنین دے بچے امتحانات دے رہن مالک دینی دنیاوی امتحانات اٹھ کامیابیت سب تو اہم دعا ہے وارث کائنات منطقے میں آل محمد دا مالک جلد ظہور فرمائے انہ تمام دعا مہین دی قبولیت واسطے باجمات سلوات ادا کر چھوز فی املی کامیابیت سی 2018 سی Great اس سے کامیابیت سی عبدا سی ۙ سی ۙ سی عبدا سی سوی سی عبدا Mitarbeiter شوگائ connais فرمائے Op سا سوی آل دو سوڑ سوڑ مائک دواز خوش میرے دواز یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اور جناب دی توجہ ہووے تمہیں تلاوت سرو کروں اکترہ دن تو مجلس پاک شروع ہے اور میرے سامنے تشریف فرما ہے نازدار چہرے اور قدی نہ تھکن والی قوم میرے سامنے تشریف فرما ہے لیڑا بندہ اپنے مقدر ترہ جاگدہ بیٹھے تیرہ رجب کو کعبہ دے اندر علی دے رنگچ اللہ نے ایسا کوئی ایسا رہبر عطا کی تھے جس کامل اور اکمل لیڈر دا جیڑی میفلے کی ذکر ہووے ذکر کرنا لا شرمندہ نہیں تھی میرے بھر میرے بھر میرے بھر یا علی میرے بھر یا علی یا علی جو ہے میرے پاس سے بھائی جس کامل رہبر دا جتھی ذکر ہووے ذکر کرنا لا شرمندہ نہیں تھی ورنہ لوگاں دے تیو جہیں رہبر ہیں کوئی بندے آج تھی آپ صفائیاں ودے دیندن بھئی سادہ ایم ہے نا یہ سادہ دے ہوتا ہے الزام ہے تو جو ہے میرے پاس سے بھر اتوارا واحد رہبر اتوارا مرشد علی جتھی ذکر ہووے بھئی علی دا ذکر اگر عبادت گزاریں چووے تالی جیسا عابد نہیں لگوزا جگہ ہے بھئی جگہ ہے نیاز توجہ ہے میرے پاس اگر علی دا ذکر عبادت گزاریں چووے تالی جیسا عابد نہیں لگوزا اگر قرآن دے کاری چلی دا ذکر ہووے حیاتی ہووی علی جیسا کاری نہیں لگوزا اگر حفاظ دے قرآن چلی دا ذکر ہووے تا ایسا حافظ چشم فلک نیاد تیندی تھے ہی نہیں بھئی جیندہ ہیک رکاب تو بھئی رکاب تے قدمہ وے قرآن ختم ہو جائے حیدری یار کیڑے بندہ حاضر بیٹھے توجہ ہے میرے پاس سے میرے پاس سے سارچوانہ بھائی اور ایسا کاری علی جیسا کاری نہیں لبدا علی جیسا حافظ نہیں لبدا اگر مسند قضا تے بیٹھا ہووے تا علی جیسا قاضی نہیں لبدا حیاتی ہووی جنب پیڑے جھ کھڑا ہووے میدان تا ممنونی علی بہت ساتھ ہے توجہ ہے میرے پاس حیدری احیار میرے پانے سے میرے پانے میں سارچوانہ نہیں کھڑا میرے پاس سے ڈرغازی خانے میرے گھرے میں آدھوانی ہیں مجلس نباب سلجے ہوئے ذہن اندہ میں ذاکران ہر ذہن میں کوئی تسلیم ہی نہیں کرے اندہ کیونکہ مجلس پڑھاندہ نہ ہوندے مجلس لڑھاندہ نہ نہیں ہوندہ جو بندہ جاگدہ بیٹھے ضروری نہیں جو بندہ تکرم آ رہے تھے بھیڑھوانی مجلس ہوندی مجلس پڑھاندہ نہ ہوندے تو جو میرے پاس سے رہوے بہت بھائی علی ایسا رہبہ رہے حاضر بیٹھو سائیں میرے بانے بھائی علی میدان ممنونے مرشد علی بادشاہ میدان تے احسانن علی بادشاہ آج ناصر صاحب میں تے باباں گے دو ہلا درانہ ممبر تے کھاڑ کے اگر میدے علی دہ پوچھنائی نہ تا صرف علی دہ منہ نالان تو نہ پوچھ وہاں نے چیلنج ہے ہی پوری دنیا چھ پوچھ مگر ہکا شارت علی دہ پوچھنائی پیڑ چھ پوچھ مردہ کو جو بندہ حاضر بیٹھے جو بندہ حاضر بیٹھا علی دہ پوچھنائی پوچھ پیڑ چھ پوچھ مردہ کو اے 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 احسان تے ہیں نہ پھڑتے علی دے بھئی میدانت بھام شاہ سواراوے تے بھام شاہ زوراوے چتنی میدانت قطب رکھے مذہب کوئی ہوئے نارا علی دہ لینے مذہب کوئی رکھ دہ ہوئے یہودی ہوئے ہندو ہوئے نارا علی دہ لینے توجہ ہوئے میرے پاس ہے بھائی مذہب کوئی ہوئے مہربانی جی نارا علی دہ لینے توجہ میرے پاس ہے نارا علی دہ لینے اور ٹھاندہ ہی پیڑے چلی دہ نارا اور اس پھنے پہلوانی تے احسان ہی نہیں علی بادشاہ دہ توجہ میرے پاس ہے اچھا بھائی سبتہین خان قیام پاکستان تو پہلے مجلس لائی پہ چل دیئے میں دنیا دے سامنے کھڑے پڑھ دا میں ہاں ساراں تو نکہ جا کر کوئی میں نہ مجھ تہی دا میں آلے ماں آلے میں دین غلمائے دا حق کا دے میں جتی دا نوکہ رہا ہی قدرن یہ تالے بیل مہا لیکن دیرے آلے ہی ارز کرا تیرے ملک پاکستان دی ذاکری ہے جو میں کتاب دوست ذاکرہ آپ نے پڑھے اور جملے میں قدعہ ہی نہیں آکھا جو رکھو مولی صحب دے سرت قرآن یہ میں قدعہ نہیں آکھا روایت ذاکر پڑھے قرآن مول بھی چاہوے مول بھی تے کہیں چھٹی ہے توجہ ہے میرے پاس جیڑا روایت پڑھے وہ حوالہ لے توجہ ہے میرے پاس اور آپ نے ہیک ایک لفظ دا صحیح میں آپ زامن ہوں ہیک ایک لفظ دا کیا میں پاکستان تو پہلے باو دلہ ورش اڈیو گڑھ مہراجہ دوی چھک میلہ لگ دا سالانہ گڑھ سیالا نواب اندی شاہی دو رہی گڑھ مہراجہ چھ تے روسہ عمرہ برے صغیر تو آن دیا ہیں مہمان خصوصی لوگ آن دیا ہیں انیس سو چھٹالی دا مل ہے انیس سو چھٹالی قیام پاکستان تو ایک سال پہلے برے صغیر پاک کو ہندہ آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن این مہمان خصوصی آئی سارا نہیں میلت ہی اندھر ہی ہے دیگر لے گھوڑے دوڑ شروع آئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن تے بے روسہ اور عمرہ سارے کرسی ہیں تو بیٹھیں بیٹھیں دیگر لے ایک بجھڑے گھوڑے دی واگ چاہیے پیڑے ایک بجھڑے سوار نے گھوڑے دی حیاتی ہو بھی خان جی واگ چاہیے واگ چاہ کے موہو نعرہ مارس حضرت بہو سلطان دے نا وہ جو ہے اللہ دے ولیین گھڑ مراجد نال دفنے اور حضرت بہو سلطان دی عظمت کوئی واسطہ ہی کرونا سلام جو حسین دا آزاد آ رہی نعرہ مارس حضرت بہو سلطان دے نا سوار نے بھائی جن نعرہ مارے بہو سلطان دے نا توجہ نہیں میرے پاس ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو میں بیٹھیں یوں اشارہ کیتے سپاہی کو آتے جلے بھجا گھنے ایکو میرے سادہ میں وہ گھوڑا بھجا گھی دی ایک سامنے آکڑے وہ آکے اے نعرہ کہند لائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری واہ سرائی پی یا پوچھو دے نعرہ کہند لائی وہ کہا جی میرے پیرے اے گھڑ مراجی دے نال دربارے مزارے ہونا دی حضرت بہو سلطان دے نان دا نعرہ مارا میں توڑے انگریز ہائی نا تہائی عیسائی دیرے آلے گھال وڈی کر گے موسکرہ کئی سوار دو لے کیا دے شاہ باش گھوڑا چنہ بھجائی لیکن آج تو بعد اے باقی پیرہ کو اپنے تا ہی محدود رکھو پیرے چلی دھنا سونا لگتا ہے پتہ نہیں کیڑا بند ہے پتہ نہیں کیڑا بند ہے مہربانی 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 اے یاد توجہ ہے میرے بھائی بھائی نوید عاشق سے بھی تشریف فرمائے انہیں بھی دعا کر چھوڑیے انہیں تشریف گھرنا ہوا تو بہتر ہے یہ لگیا ہوں سلوات پڑ گنوں باوازے بل مجلس توجہ ہے میرے پاس سے بھائی مہربانی سے مہربانی سارا دینی تھکاوٹی لے گئی تو مجمع بھی ہون تازہ ہو گیا سے تو اور میں مجلس تا محول آراستہ کر کے میں جو بانی ہوں مجلس تا توجہ ہے میرے پاس آو بسم اللہ پیڈیچ آمین سے آمین آمین پیڈیچ علی دا نا وائس رائے ہند لارڈ ماؤٹ بیٹنہ دے باقی پیران کو آپنے تا ہی محدود رکھو پیڈیچ علی دا نا سونا لگا چلو 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 فان پیلوانی تے علی دے سان بھائی نوید میں شروع کرکنا بھائی جان فان پیلوانی تے علی دے سان تو آدھے لاہور دے بات چکرے تو آدھے پاکستان دے فان پیلوانی ہے فان پیلوانی دے سب تو ودنات پاکستان دے تاریخ ہے زبیر اور فجارہ انہ دے لاہور دا بات ہے غلام محمد اور فگامہ رستو میں زمان دا پوترہ ہے اکرم اور فقی دا پوترہ ہے اسلم اور فچویں دا چاچا ہے منظور اور ف بھولو دے بھتری جائی توجہ ہے میرے پاس سے باکستان زبیر اور فجارہ سرچامی اے جیڑی موجودہ پیلوانی ہے نا بھائی جان اندے تے تریون جاتو گھن کے ستون جادہ فان پیلوانی دے ایسے ہیں جیڑے پیلوانا کو نسی علی ہے جاگی بے جاگی نہیں آ دیا پیلوانا کو بھیجن نسی علی ہے تریون جاتو ستون جادہ اے فانے ہونہ دے بندے بابا دلاوار شاہ پریشان تھی گئے بھی ممبرتے مجلس حسین دیئے زیکر جھارے دا شروع کی دی کڑے حیاتی ہوئی دے بندے پریشان بیٹھے اوکو پیادا گری ممبرتے علی دے دشمندنا چاو سکدے تا علی دے ملنگدنا نہیں چاو سکدے سرچا سرچا دیکھ میرے پاس سے مجلس دے ماحول بنا با جاگی بے جاگی علی دے ملنگدہ اے واحد پہلوان ہے خان جی واحد پہلوان ہے جیڑا آپری زندگی کوئی کچھ تھی ہرے یا نہیں زبیر اور فجارہ آپری زندگی کوئی کچھ تھی نہیں ہرے بابا آنگے دول کھڑا دا دنیا دے سامنے کھڑا دا واحد پہلوان ہے نہیں ہرے کچھ تھی کیوں زمانے دے پہلوانا کوشش کی تھی دیر منتمنے دے مر گئے بھئے کوئی اندھی کانڈی لاوے نہیں ہرے آج اگر توجہ ہوئے دیر آغازی خان دی تاریخی مجلس ہے تاریخی بات کرنا چاہنا آج تکو دسنا چاہنا جو چوڑا کوئی دا کیڑا عمل پسند ہے جو کوئی کو حراب پہلی سکا کیڑا بندہ جاگ دا ہے پچھلے جگہ ہے جگہ نہیں آجو سایے چوڑا کوئی دا کیڑا عمل پسند ہے زبیر اور فجارہ دا کیڑا عمل بایدان تاریخ نوٹ کرنا موجود دورچ نیٹ تے کشتی کھڑی ہے ستارہ جون انیس سو اناسی بزرگن ڈٹھی آئی ٹیویاں تے چلی آئی سب تو مشہور جھارے دی کشتی ستارہ جون انیس سو اناسی لاہور دا کذاف اسٹیڈیم اٹھارہ سال دے نوخیز جھارے دی پہلی انٹرنیشنل گوز دی ساچامی ساچامی دیکھیں میرے بیرے ستارہ جون پوری ہسٹری کھڑا پڑ دا ستارہ جون انیس سو اناسی لاہور دا کذاف اسٹیڈیم سارچامی دیکھیں میرے پاسے لاہور دا کذاف اسٹیڈیم ستارہ جون ایک اندھی عام کشتی سادھے کول پہلوان دو لڑ دن عام کشتی بھائی جان بھائی اندھی یہ فری سٹائل جہ کوئی ریسلنگ آ دیو سادھے کبھائی یہ فری سٹائل کشتی یہ عام کشتی یہ پہلوان جتی یہ جوگر نہیں پہندہ نوید بھائی فری سٹائل دیویچ واجب ہوندہ ہے ضروری ہوندے پہلوان تے جو پہریں جوگر کس کے آوے عام جوگر بھی نہیں کیمتی مقصد ہوندے کیونکہ فری سٹائل ہوندے یہ مقصد ہوندے پرلا پلوان مت پیر تے چاڑھونیے تے پیر تے ہڈی تروڑ سٹے پہلوان لڑ نہیں سکتے یہ واسطے جوگر پائے ویندن سامنے جا پاندہ پیتری سالہ تجربہ کار انوکی پہلوان ہے یہ وہ پہلوان ہے یہ ایک سال پہلے زبیر دے چاچے دا موڑھا کٹ گی دا ہے اور وہ پہلوان پاکستان ہے جا لڑن آیا کھڑے اٹھارہ سال اندر نوخیز جھا رہے پیو چاچے خاندان گھن کے آئے کھاڑے دے بار ہواں کھڑے پہلوانی جبا لہا ہے یہ پیو ڈیٹھے تے پیریں جتی کوئی نہیں سار چاہویں کہڑا مل پسند ہے چاہویں کہڑا مل پسند ہے پہلوانی جوگر کوئی نہیں پیو آکے زبیرے آ جوگر نہیں پائے وہاں کے پا نہیں پانے اوہے وہاں کھا سامنے انوکی ہے اوہے جہاں پچھلے سال دے چاچے دا موڑھا کٹ گی دا آئی اٹھے سال بعد دے دی پہلی کچھ تھی یا متہ پیر دی حدیت روٹ ونی وہاں کے بابا مار ستے جتینا پیسا وہاں کے وجہ جسا سار چاہ کیڑا مل چوڑوں کو پسند ہے بجھا جسا جتی پہلتا کیوں نہیں وہاں کے بابا سامنے کھاڑائے تے کھاڑا منصوبے نجف دے والی علید نانال علید کھاڑے جو جتی پا کے میں نہ ہائے دا پتہ نہیں کیڑا پندائی رڑے مجلس ہے جو حاضر نہیں رہتی توجہ ہے میرے پاس جتی پا کے سامنے ہے کھاڑا کھاڑا ہے میرے مرشد علی دا علی دے کھاڑے چو جتی پا کے نام ہیں دا آدھ کل ودے ودے علمال جتی پا کے ممبر دے آئے بیٹھے توجہ ہے میرے پاسے توجہ ہے میرے پاسے بھائی والا آدھ نے عزت نہیں مل دی بچڑی پیو دی مر عزت کلو ملے عزت حسین دے ونی ہے حسین دا تو عدب نہ کریں دا توجہ ہے میرے پاسے توجہ ہے نجف دے والی دے دا احترام ہے کھاڑا علی دے علی دے کھاڑے چو جتی پا کے میں نہ ہوں ہیں پیڑتے سانینی علی بادشاہ کائنات ممنونے میرے مرشد علی دے اور یعنی کائنات ممنونے علی دیاں دھیاں رول گیاں سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ دھیاں علی دیاں راضی ہو دیاں آلمین اچ کوئی حک بھین دکھا جن دا حک بھرا کچھ ہووے حیاتی ہووی تیوں کاتل تو پچھا ہووے دسا اجازت ہووے تمہیں بھرا دوین کردی لی جی خان علی میں کولم میں پاس تھی قسمیں بھرا ہک نہیں کٹھا بھرا ناؤ کٹھے پھئے ہیں سی بہران دے بعد کاتل تو پچھ بھی کھڑیے اگر اجازت نہیں ہے تو میں ہک وین کردی علمان 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 دھیاں علی دیاں راضی لکھوارا کھبابا شام ہو گئی ہے شام تھی گئی ہے شام کھا گئی ہے علی دیاں دھیاں کو سیدو ساجدین تو پچھا گیا نا جنہیں کوئی پچھیا مولا دھیر تکلیف کتھا تھا یہ رت ود پوے آتے رو کترہ واری آکھیا آشام 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 شام کھا گئی اور جنہیں مات میں بیٹھے ہوئے شام کوئی سوکھی نہیں مولا کل پچھا عجیب ہے بہت نہ جو وہوں ہو کھی آئی شام مولا شام میں چھ دھیر مولا شام ہو کھی آئی مولا فرمائے ہا شام ہو کھی آئی کیڑا بھی لاؤکا مولا فرمائے جنہ شام دا داخلہ تھی ہے نا تے پہلے چوکے جنہ لگتھی ہے پھولا دی بارش سجادہ دے جے مڑ کے لیٹھے نا فپی میں کو سنان سکتی ہے ہی نا میں فپی کو سنان سکتا ہے ہی میں رو رو کے آدھی ہے سجاد جمان ہی میں رو دے جی میں توں راتا دے رو نہیں فپی تو مول کر کے آدھے امہ تونسا پردہ دار بازار ہے جی میں توں بھائی اللہ مان اللہ مان جی بابا جی میں لکھوا رکھا پردہ دار بازار ہے چھے پردہ دار بازار ہے چھے اللہ مان اللہ مان پوچھ دے ازدار جو پھول ہی نہیں ہوں میں کیونکہ میں امتی داکران سیدنا عدب نال گزران دا آدھیا حیاتی ہووی جینے جبریل جینے کمیوں میں کیونے پڑھاں جو انہوں دوتے پتھران دی بارش لتھیں جنہوں دے جبریل جینے نوکہ رہاں پہ کممبر دی قسمیں بڑھا اوکھا داخلی شام دا چہروں پہ قیدیوں کے لکی رہے ہیں خون کی نہیں بیٹھے بندے حاضریں نہیں بیٹھے مسائے بیٹ بابا چہروں پہ قیدیوں کے لکی رہے ہیں خون کی تاریخ ہو رہی ہے رقم شام آگئی علمان 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 شام ہو گئی ہے ہی کھا گئی ہے شام علی دی اندھیا جنہیں مات میں بیٹھے ہو لکھوارا کھن دی اندھیا علی دی اندھیا اور درجات بلندوں من بابا غلام علی لنگا دے خون دے کلم دا لکھو یا دوڑا ہے فرمین دی اندھیا شام تھا یہ نا شام علی یہ شام تھی گئی ہے نا چلو میں کوئی لفظ یاد آگئے جنہیں مات میں بیٹھے فرمین دی اندھیا شام گئی ہے پردیسیاں کو یارو شام شہر دے در دے نو میل تریاں مستوراں پیدل کرنی دید سفر دے آیاتیوں بھی لکھوار لکھوار آدھیے فسا چاتر نئی یارو کھائیں مستور دے سار دے رات روندہ ہاں پیو باکردہ تھی گئے ہن زخم جگر علمان علمان تیاری کرا مکاند جی بابا لکھواراں کھا میں کروڑ واریا کھا شام گئی ہے پردیسیاں کو یارو شام شہر دے در دے اتھا کھڑی جتھ نئے سامنا بس سیتھاؤں میں وین شروع پیا کردان ساڑھے چھوی کنال رکبے سبتین خان دربار یزید دا تیرا میری سینڈ دی پہلی پیشی آئی نا سائیں دربار دا اس دور دا رکبہ آئی بھائی جن ساڑھے چھوی کنال اور جگر تے ہتھ رکھیں تا لفظ آدھا پیاں دیرے علی جنالی دی 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 پہلی پیشی آئی ساڑھے چھوی کنال چھ راشت نہ ہائی لٹ رکھن دی جا نہیں بھیا علمان 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 دی علی دی را دی لکھواراں آجی لٹ رکھن دی جا بابا نہیں مل دی لٹ رکھن دی جا نہیں لب دی او تھا کھڑی جتھ نئے سامنا زمین تو ستارہ زینے اچھا کتنے ستارہ زینے اچھا دشمن خدا دا تخت بے شما کہنا دا کمینہ ترین شخص تخت بیٹھے ایک خبے پاسے دربار دا نقشہ سنو تے میں وین شروع کرا خبے پاسے مختلف ملکان دے وفد بیٹھن نمائند بیٹھن سفیر روم بیٹھے انڈیا تو آئے ہوئے علچی بیٹھن حبش تو آیا ہوئے وفد بیٹھے دی ریالے تو سے تھک گئے اترائے دی سون سون کے حبش ہو خطے جتا فضہ حکومت کریں دی آج ریایہ کرسیاں تے بیٹھے بھائی جانا آپ سید زادین انڈیاں لے کہے دین بہتے کھڑی علمان 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 لگ دے مجلس سوری ہون پیٹھیں دی دین آلی دین آلی کدھی نہ تھکڑ نہ لکاؤں میرے سامنے اور اے اے ہن کرسیاں تے سامنے سات سو یا نو سو کرسی پہیے ایک کرسیاں عام کرسیاں نہیں سونے دیا کرسیاں اور سونے دیا کرسیاں تے کون بیٹھیں جنہ میری سین دا باغ لٹے آئے جنہ کربلا اچھ بطول دا باغ جا رہے آئے میں لانت کراؤں نا لوگ انتے جیڑے ہونی چا سید دی وقالت کر دیں جو حسین دے قتل نہ جی چا سید دا تعلق کوئی نہ شاء اللہ ترین نسلن بربادوں میں جی حسین دے قتل نہ کوئی تعلق نہ اس وقت حسین دے قاتل نہ اس تے سونے نہیں کونسیاں کیوں رکھی ہیں اللہ مان اللہ مان سامنے کرسیاں تے حسین دے قاتل بیچن اس پاسے کھڑن مخدراتِ اسمت اور ترتیب کیڑی ہے زندگی ہو بھی ترتیب کیڑی ہے سار اندے کو کھڑی ہے سید اندی سید مزاج کنیز فضا یا دیرے علیہ تو آدھے کل بیتر کون سمجھ سی علی دی دی دا غریبی دا پردہ سامنے میں دی سین دے دو ہی پردے ہیں وستے ویلے دا پردہ ابباس آئی اڈڑے ویلے دا پردہ پھل دا آئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان جوڑا تیاری کرا مسائق دی دیا لی دی را دی وستے ویلے دا پردہ ابباس آئی بھائی جان اڈڑے ویلے دا پرانے زاکر ایک مصرہ ہی پڑھ دے رہاں دے ہیں کہ ویچ مدینے دے بی بی دی ماں بن گئی کربلا آ گئی تاں پھرا بن گئی پہنچ گئی جان شرابی دے دربار ویچ اٹھاں بی بی دے سر دی ردا بن گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان دیا لی دیا جیڑی بی بی نے لکھی کتاب سفر اللہ مان اللہ مان جائیں علی دیا رازی ایہی دربار دا نقشہ فضہ سامنے کھڑی ہے فضہ دی کانٹے متھے علی دی آلمہ غیر مولمہ دھی دا علی دی آلمہ دھی دی کانٹے متھے علی دی خالی جھولی علی دھی دا خالی جھولی علی سینڈ دی کانٹے متھے عباس دی حصے دی بیندہ ضروری نہیں جو میں نا چاہمتے تمہیں کرے غازی دی بیند دی کانٹے متھے کاسم دی ماہ دا اس آخری دیوار علی ماتمی تک جتنے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو کاسم دی ماہ دی کانٹے متھے اکبر دی ماہ دے اکبر دی ماہ دے پیچھو مصغر دی ماہ دے نال ماسوم ہے پیچھو بے پردہ دا اور ہاں نساریاں اوکھیاں یہ لفظ سنگیں شاء اللہ میں سمجھا گی نا ہاں نساریاں اوکھیاں در بارج لیکن حیاتی ہوئی سب تو اوکھی کھڑی ہے اکبر دی ماہ کیوں اکبر دی ماہ اوکھی کھڑی آئی زندگی ہو بھی جڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑا تخت بیٹھا آئی نا اندھی سکی پھوپی دی دھی اکبر دی ماہ تاریخ دے لفظ کڑا پڑھ دا ابو مرہ بن اروہ بن مسعود سکفی دی دھی جنابے میری سین اکبر دی پاک ماہ اندھی ابو مرہ دی شادی ابو سفیان دی دھی معاویہ دی بھین نال تھائی آئی اور اولاد نئی تھی اندھی تے منت منی آنے جو اللہ جیڑی اولاد دی سی حسین دی غلامی چڑے سو اللہ نے ہگہ دھی عطا کی تھی مجبوراں نا پیا چینہ جنابے لیلا حسین دی زوجہ بنی تی اکبر دی ماہ جڑا سامنے بیٹھا آئی اندھی تھوپی دی تھی یہ اکبر دی ماہ بی بی آدیا مر گئی ہوا منظر میں نا دیکھا جناب محمد مہر دا سوار دا سار تلوی پوڑی تھی آئی اندھے حرامی شراب بیٹھا اللہ مان اللہ مان جی بابا جی بابا لکھوار محمد مہر دا سوار تلوی پوڑی تھی آئی اندھے حرامی شراب بیٹھا پین دائی ختم مجلس اے ہی ترتیب فضا دے اور لے پاسو سید ساجدین بیٹھن سید ساجدین کھڑن سید ساجدین دنال امام محمد باکر کھڑن فضا فضا دے اور لے پاسو سجاد اور لے پاسو اتباکر اترائے کھڑن لفظ میرے نہیں انہی سے پنجاب مولوی غلام علی لنگاہ دے جملے پیا پڑدا فرمین دی راندین انسانی فطرتے بندہ دھیر دھیر پیر اندے بار کھڑ ون یہ نا پیر تھک وین دن شالہ میں دیرہ غازی خانے چھ ملک دے آئے ہوئے مجمع کوئی شالہ یہ باق سمجھا گینا پیر تھک وین دن مجبور تھی کہ بندہ قدم رکھ دا بیئے چیندہ بیئے رکھ دا بیئے چیندہ بیئے اگر بندہ پیر زمین تو نا نچاوے تو وقت پیر انتے پہلے سو جان دیئے وقت ورم آ وین دے لنگا سائے پہلے ایک دن ناؤ گھنٹے دی ہائی پہلی پیشی آئی آتی ہوئی ناؤ گھنٹے چہار پردہ دار قدم رکھے بھی ہیں نچائے بھی ہیں اور لکھ دینا قربان فضا تیرے حوصلے توں جتاں قدم رکھے نے سنا کہ انہم دنیا نمبر سو سلوہ دی دیوار بھن گئیے جنہ پیرہ پہ سو جائیے بیمار دی رات بھتیئے اب آزان دیئے ڈانی پوتر مری پیر چاہ پیر سوڑ گئے دی اچہ پیر کر کے آدیے سالہ دادی مری کی میں جانا میرے پیرہ دے پچھوں بی بی آلی آدھے پیر آدھی ہیں نا چاندی کہیں شرا پی دی نگاہ میری دی دی علمان جی بابا جی بابا کر لے ماتم دی آلی دی جی بابا جی سید میں لکھوا رکھا ہوا جاندھے کی میں چانا میرے پیرہ lis پچھوں آلی دی آدھی än پیرن نا چاندی کہیں شرا پی دی نگاہ میری دھی دے پہے رہنتے پہے ونیے تھوڑا مایک دواز کھول بابا میں وینڈ شروع کر رہا نہ چاندی کہیں شراب بھی دی نگاہ میری دھی دے پہے رہنتے پہے ونیے بزرگ ذاکر پڑھ دیئن کائنات دیئن شریف زادیوں رول کے مر ونین ہا میری سین دی نالین بھی شامنا اختر چنیوٹیا دے دربار میر شام کا منظر عجیب ہے بی بی کو مل رہی ہے ویراست بطول ایسی اللہ کے آلے تلوی پاوڑی تے اندہ سارے جیکو نبی مہر تے چند علم دی کا سمیں بے غیرہ تے آتے جو خیز راؤں دی چھڑی ایسی اللہ کے آلے تلوی پاوڑی تے اندہ سارے لیندہ نہیں بیٹھا مریندہ بیٹھے علم دی کا سمیں چھڑی بھیرا دل پتے نہیں پھئی لگ دی بہین دے ہاؤں دے لگ دی جی میں جو پیدا کھڑیا یو چوین کر کے آدین ماں آر میں ہی دے پالنا لی ماں آدین میں دے دی آئے میئے لب ہوں گے آئے نبی چمدہ شہباز پھائی علم آنہ علم آنہ یہ لب نبی چمدہ جی بابا لکھوارا کھڑیاں لی دی آرالی کوئی حیام نس کی تا حیاتی ہوئی شمر کو آدھے جلدی کار کاتل پھیج اے میرا پڑھنا سوکھائے تیرا سنن سوکھائے شمر دے بچڑے مرینی ساپ تو پائلے اکبر دے کاتل دے نا چاہے اکبر دے کاتل اکبر دے سانگ جا کے اوتوں گھدرے جت اکبر دی بچڑی ماں کھڑی آئی اکبر دی ماں دمو کر بلا دے پاسے پھر گی آئے حکل مار کے آدین اکبر تو نظام مائے چوکھا جی وڑا ہے آدین تیڑا کاتل نام کھڑا گن دے جا ماں جید کھڑی آئی آدین مر گئیوں آچھا با شدی آلی دی جی بابا جی بابا لکھوا رہا کھاندھی آلی دی اکبر دے کاتل ہاتھ لیں جوڑوں میں جو نوکر آؤں تھوگل رہے جت اکبر دی بچڑی ماں کھڑی آئی ماں دمو کر بلا دے پاسے پھر گی آئے اچھا بین کر کے آدین اکبر تو نظام مائے چوکھا جی وڑا ہے جتنے ماں تمی بیوت کا سندھ کاتل آئے ماں دے دی رہی اچھا با دا کاتل آئے ماں دے دی رہی اپاس دا کاتل آئے بھینہ دے دی رہی ان کریں ماں تم دی تیاریا خیر دے ہو حرامی آئے دے کابا دین دا دھایا کون شمر سامنے آ کھڑایا دے دھیری نام دے اے پہ غیرہ دا دے کیڑای نام مگدائیں پہلے کام دے سا اے پہ غیرہ دا دے کام پھچھنایں مائے سبھا لخ نبی دا کاتل آئے آئے دے کین دا کاتل آئے دے حسین دا کاتل اے پہ غیرہ دا دے دے بدیا کام دی تا ہی کوئی کبا ہے ہی تا پیش کار کتنا ہس کے آئے دے کیڑے کبا دھینو تا دربارہ کھڑے اے کتنا دے نزاک وہاں کونے ہس کے کھڑا دے غیر نہیں ہے اے کدھی یہ بھائی بھائی نے آدھے دھی خنجارے چاہاں تا پھین دی رہیے آدھے بھائیر قرآنی کھین دی رہیے آدھے رہیے نماری دے چھڑا مالالا اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھی آلی دی راضی لکبار بابا جی بابا جی کیڑے مگ دائیں دھو تا تیرے دربارہ چاہے کھڑے نا آدھے غیر نہیں ہے کدھی یہ بھائی بھائی نا جہاں کاتلی نام لائے گے ہونے آدھے مسل خان مسل پیش کار منشی مسل پیش سڑا ونی شروع کی تھی ماں فی دیوائے جہاں سید بیتھے وے اے کبار حسین دنا دیرے آلے ماں فی دیوائے نا واری لٹی ہوئی بھیر دنا جہاں نا اور خمسل ختم ہوئی آدھے کتھاں کڑی یہ نمازی دی بھیر اسے لے اشارہ کر کے آدھے چھتے سارالی مستور دے کانڈ کے متھایا اللہم دی کسا میں فیضہ کو اشارہ کر کے آدھے ہاتھ وانیا میرے تربار جو پھرتے دیلوڑ کوئے نہیں ہے اسے لے فیضہ دیے پکواسا پدکار محسوبان چھے کلیسا کجا تو حرامی کجا تکہیر دی مالک اللہمان 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 اگلے جملے شل میں پڑ گینا تو سب پرداش کر گینا اس حرامی سپاہی نوہ کھے مار تازیانے سے تو مافی نوائے فیضہ دی جرک رسائنا فیضہ دی اختیاب رسائنا سپاہی تازیانا چاہے فیضہ دی انشاءاللہ تیرا ہاتھی تھا انسا کے دوے پاکا دی دائی دلاغ خان جی نکلے ہاتھ رک دیا اللہم نکل سبے ہونا فیضہ اونای دی تھے جتا ہبشی کرسیاں تے بیٹھے آئے لہ آدیا ہبشیاں اتھواری غیرہ تم مک گئیے اللہمان بھائی اللہمان بھائی اللہمان بھائی اللہمان اللہمان بھائی 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 اللہمان ب پرتن دھون دیئے کوئی ہو جینل جبالے جیڑے بانی نہیں مال سرے لے اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھی علی دی راضی لکھوار راضانے بانی نہیں مال سرے لے جتنے مات بھی بیٹھے جنہا کجمال بھی بیادی اگر ہوں ہمیں مومہ خید اتھائی ملو انیے سنیا ان کھن سوادنا اللہ مان کر کجا سیدان دی کنید کجا شرابی دا دربار میں اپنے دادے خاتمو زاکرین ملک پیداو سینجھا ڈیر دا لفظ پرد او پر میں دی رہن دے جنہا نیتے نہیں سنیاں دے او سے لے آ دیئے کوئی بودڑا ہم شیئے تا سامنے آوے دیرے آلے ڈیڑھ سو سال دا ضعیف ہم شیر سامنے آئے او سے لے بی بی آ دیئے تو تا جان دے جنہا میں مونہ دنیا تے آئی آئی دنساؤں دی پہندے ایسی علامت کہری آئی ایسی لاکے آلے آدھ کرے کیا دنسان سنگیاتے لکھیا ہویا آزے ہی چاریت زہرا ہنکی میں لکاوا ہاتھ بتے ہویا اے نفیز آئے اے ہاتھ ودھائے آدھی ہن سنیاد وہاں میں مونہ میاں آدھی ہسا لما اللہ ماں جی بابا جی بابا نپ لو نپ لو جیڑے مات بھی بی چھل آدھی ہن سنیاد وہاں میں مونہ میاں جی جہاں پتہ لگائے جو مونہ ہے پڑھا مر سیاں جی جہاں پتہ لگائے جو مونہ ہے آدھی لگزا تو مونہ ہے حسین کن گیا رو کے پہ جا پیا دیئے میڈا پیر کو سگائے میڈا پیر کو سگائے شاہ پیر کو سگائے زہرا دیا جایا بان قیدیایا روکے آدھیے رہیے دوہ یا نے دی رہیے دوہ یا نے دی لے دی علمان علمان آدھیے کئی باری گئی ہے جی 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 بابا جی بابا لکھوار تھیں آلی دیر آدھی ایک وائن شبتائن خان بن گئی کربلا سید مافی ریوائے سید ایک وائن پھڑتا جیڑے مات مینے بھائی پہلے آکھ سید آدھا سب تو آوکھی کھڑی ہے ایک بار دی ماہ سب تو آوکھی ہے ایک بار دی ماہ کیوں جو سامنے جیڑا بیٹھ آئی اندھی پھوپی دی دھی ہے ایک بار دی ماہ تے جدہ نو گھنٹے دی پیش موقی ہے تے ہی حرامی دا شراب دا نسلت تھے اس لئے کوئی غیرت کو خیال آئے جو ایک بار دی ماہ کھ میری پھوپی دی دھی آئی ایسے لاکے آلے شمر کو آدے شمر درسا ایک بار دی ماہی کھڑی ہے آدھا آجھے میں لنپر دے ایک بار دی ماہ کھڑی ہے ای پہ غیرت پرکا چاہے آدھا ایک بار دی ماہ پرکا چاہاں تو میری بھیڑ لگ دیئے ایک بار دی ماہ باندھی مٹی دے بھائی گئی ہے اچھا بین کر گیا دیئے میکو بھیڑ نہ ساڈ تو قاتل ہے ایک بار دی ماہ پرکا چاہے آدھا یہ میں کو بین نہ ساڈ آدھا یہ میں کو بین نہ ساڈ موسیقی موسیقی